یہ دیکھ رہے ہیں فون یہ آپ کے پاس ہو کالیج میں اور یہ میں نے یہ سائٹ پہ رکھا ہوا ہے یہ بھی آپ کے پاس ہو لیکن آپ اس کو یوز نہ کر پائیں مثلا آپ نے موبائل کب رکھا تھا؟ میں نے بڑی دفع رکھا ہے میں نے آپ کے لئے یہ بھی آ دوں سب سے پہلے میں نے یہ فون رکھا تھا سیکنڈ ڈیئر میں میں نے یہ فون رکھا تھا اچھا آپ نے ایزا سووینئر ان کو پاس رکھا ہوا ہے باقی میں نے سارے فون ضائع کر دیں یہ دو فون دو فون میرے ٹوٹے تھے یہ دو فون تھے جو میں نے ابھی تک پاس سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں جن کو میں نے وہاں پہ رکھا تھا اب موبائل میرے پاس جیب میں تو میں نا پنکھے کے اوپر ایسے رکھ کے چلا گیا میں کہا یار پنکھے کے اوپر رکھ دے تو ٹھیک ہے آگئی در سے لے لوں گا لو جی پنکھے کے اوپر رکھ کے چلا گیا اور سین کیا ہوگا جی جب ہو کے واپس آیا ہوں نا تو آتے ساری جب ٹرپس میں گئے ہیں پرپ کے بعد جب آئے ہیں تو دوست نے پنکھے کا سچان کی اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کا اپنا ارسلان ہیدر ویلکم کرتا ہوں ایک نیو ویڈیو کے اندر فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آل اف یو اون ایپیسوڈ آف بیٹھک بیٹھک کی فیزان صاحب یار اس کا بھی انٹرو کروالوں میرے ساتھ مجود ہے لوگ جانتے ہیں مجھے انٹرو کی ضرورت نہیں ہے رکو جرہ سبر گروہ لوگ جانتے ہیں مجھے ایسا جذبہ ہونا چاہیے جی ٹھیک ہوگا سار تو لیڈیزن جینٹلمن میں ویلکم کرتا ہوں فیزان ہیدر کو کہ وہ دوبارہ بیٹھک کی اپیسوڈ پر تشریف لائے ان کے چال رہے تھے پیپرز پیپر کیسا ہوا ہے لگا شکر اچھے ہوگیا آپ لوگ دعا کیجئے گا ضرور اس کے الحمدللہ پیپر ختم ہوگیا ہے فورتھ یئر کے بچہ ففتھ یئر میں چلا گیا لاسٹھ یئر اب شروع ہو گیا ہے اور پھر ہم لوگ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آج کیا کرنے والے ہیں بہت سے دیر میں ہم لوگ جو ہے نا وہ بیٹھک کی اپیسوڈ شیوٹ نہیں دکھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ کمگریچولیشنز ٹو آل اف یو کہ ہمارا بیٹھک کا ایک نیو سیٹ تیار ہو رہا ہے انشاءاللہ سون وہ تیار ہو جائے گا تو ہم لوگ اس بیٹھک کی اپنی اپیسوڈ وہاں شیوٹ کیا کریں گے کیوں فیزان فیزان کے ساتھ میں نے لوگوں وغیرہ ہم لوگ اس پر ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ سون فرسٹ اپیسوڈ جو اس سیشن کی ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اچھا اب کیا ہے جی آج ہم لوگ بیٹھک میں کیا ڈسکس کرنے والے ہیں فیزان سین بلا کیا ہے بڑی دیر سے نا انسٹرگرام پر انسٹرگرام سے یاد ہے میں لنک دے رہا ہوں فالو کرو پہلے اس کو فوراں جلدی فوراں تھے فالو کرو انسٹرگرام کو فالو کرو اچھا مجھے انسٹرگرام پر میسیجز آرہے اور ویڈیوز کے نیچے کومنٹس بھی آرہے کہ ارسلان آپ کائنلی ویڈیوز بنائیں یار کیڑیڈ کالیج کے بارے میں کافی دیر سے بنائیں نہیں ہے بڑا تجسوس ہوتا ہے کون نئی چیز بتائیں ہاں ہمارا بچہ حراب کر دی ہے بچہ حراب نہیں کر رہا میرے حیال میں ہر چیز کے بارے میں وہ پتا ہونا چاہیے لیکن کچھ جو اور میرے حیال میں اور کیڈیٹس ہیں ان کی یادت آدھے ہو جائیں گے ان کی یادت آدھے ہوں گے اور فیدان صاحب فیدان بات بلا کیا ہے اس کو ہم لوگ اس طرح سے لیتے ہیں کہ اٹس اپارٹ آف کالیج لائف بلکل کہ وہ فن اس کو ملا کے ہی تو ہم لوگ کہتے ہیں کیڈیٹ کالیج کی لائف اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ بلکل فیکی لائف ہوگی وہ تو سمپل سی اگر روٹین ہوگی اس کو فالو کرنا ہوگی اس میں آج کے جو ٹاپک میں ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویس پلیز تے ایک کپل آف سیکنڈ سبسکرائب دی چینل اور پیس تا بیل آئیکن سبسکرائب دی چینل تھوڑے سے فالوز رہ گئے ہیں سبسکرائب کر دو تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا آج کا ٹاپک کیا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں فون یہ آپ کے پاس ہو کالیج میں اور یہ بھی آپ کے پاس ہو لیکن آپ اس کو یوز نہ کر پائیں فون کی بیٹری ڈاؤن ہو اس کو چارج نہ کر پائیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ وہاں جب یہ دونوں چیزیں پاس آویلیبل ہوتی تھی تو ان کو یوٹلائز کیسے کرتے تھے کیونکہ رومز کے اندر سلوٹس نہیں تھی ہوتی ہی جہاں ہم اس کو پلک کر کے اس کو چارج کر سکیں اور دونوں کا ہونا ضروری ہوتا تھا یہ نہیں کہ کہ آپ کے پاس صرف یہ ہے تو پھر بھی ایشو تھا چارجر کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے اسلان کے موبائل کافیوں کے پاس ہوتے تھے لیکن چارجر صاحب کے پاس نہیں تھی ہوتے پھر باریاں لگانے پڑتی تھی یار جلدی چارج کر یار مجھے دے جلدی چارجر میں نے بھی موبائل چارج کرنا ہے اس طرح باریاں لگتی تھی اس فون کے ہوتے ہوئے بھی جو ٹینشنز فیس کرنی پڑتی تھی ان کا ذکر کرتے ہیں سین کے ساتھ سے ہے ہم لوگ کا جو جونئر ونگ ہوتا تھا نا فیزان لیسے آپ نے موبائل کب رکھا تھا میں نے یار بڑی دفع رکھا میں نا آپ لوگ کے لئے یہ بھی زیادہ ہوں سب سے پہلے میں نے یہ فون رکھا تھا سیکنڈ یر میں میں نے یہ فون رکھا تھا باقی میں نے سارے فون ضائع کر دیں یہ دو فون دو فون میرے ٹوٹے تھے یہ دو فون تھے جو میں نے ابھی تک پاس سنبھال کے رکھے ہیں جن کو میں نے وہاں پہ رکھا تھا ایک یہ ہے کیوں موبائل بڈنو والا تھا بڈنو والا کا جانی ٹائم چال رہا تھا اور یہ بڑا بات ہوتی تھی ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی بیٹری ٹائمنگ بڑی اچھی ہوتی اور یہ بھی کیوں موبائل کا نوائر موڈل ہے یہ بھی اس ٹائم جو ہے نا وہ پیک کا موڈل ہوتا تھا اب کیا سین تھا فیضان صاحب گیس ادھر کیا ہوتا تھا کہ سلوٹس نہیں تھی ہوتی فون کو چارج کرنا تھا ہمارے پاس ایک لڑکا تھا دوست تھا مامون فیضان تمہیں بھی پتا ہے مامون کا اس کا قزن تمہارے ساتھ بڑھتا تھا کیرکولش کلک کھارن میں جونئر ونگز میں سلوٹس نہیں تھی ہوتی پھر کیا اس بندے نے کیا وہ بندہ ابھی بھی الیکٹریکل انجینئر فیضان بن چکے اس نے کیا کیا جو آپ کی وائرنگ ہوتی تھی ایک فیضان کیپ نیچے لگتی تھی یہ آپ کی جو وال ہے وال کے نیچے ایک کیپ لگتی تھی جہاں گزری ہوتی تھی اس بندے نے کیا کیا ایک دن مین سوچ کو آف کیا اس نے اس کیپ کو اتارا اب یہ یہ لائٹ گئی ہوئی ہے اس نے کیپ کو اتار کے چھیل کے وہاں پہ گھر سے پلگ لے گیا تھا اس نے وہاں پہ پلگ نصب کر دیا اب کیا سین ہوتا تھا ادھر چارجر لگتے تھے آپ کو بہت بڑا مسئلہ لو گیا وہ ہی نہ ادھر چارجر لگتے تھے اوپر کیپ دی جاتی تھی ہاؤسماس سے چکر لگا رہے ہیں کیا ہے جی موبائل جو ہے وہ وہاں نیچے چارجر ہو رہے ہیں اور یار وہ چارجنگ والا مسئلہ لو گیا تھا اور سب کچھ کو بتا تھا کچھ کو ایک دفعہ ہمیں پتا لگا کسی نے اوپر بتا دی ہے لیکن بارہال وہ ہمارا غلط فہمی تھی کسی نے بتایا نہیں تھا تو وہ وہاں بے چارجنگ ہوتے تھے آپ لوگ کیسے چارج کرتے تھے یہ ہمارا تھوڑا ڈیفرینٹ سین ہوتا تھا ہمارا سین ہوتا تھا ہمارا جو ہر روم میں ہر سٹوڈنٹ کے لیے ایک ٹیبل امپ پڑھا ہوتا تھا ٹیبل امپ اس طرح تھا کہ وہ دیوار کے ساتھ اٹیس تھا اس کا نیچے شوہ تھا تو اندر جو ہم چارج اس طرح کرتے تھے اس لان موبائل کہ ہم نے وہ بلب اتار لے اس کے جگہ ایک سوکیڈ ملتا ہے جو بلب پہ جگہ لگتا ہے لیکن اس کے آگے آگے دو وہ ہوتے ہیں کہلیں کہ سوچ لگا ہوتے ہیں جس کے اندر آپ چارجر کو لگائیں اور آپ اس کو موبائل کو چارج کر لے یہ تو ہمیں ہو گیا کہ چلو ہماری چارجنگ تو اس طرح ہو جائے گی لیکن اب ہم ادر موبائل لگا آگے چھوڑ بھی نہیں تھے کسی بھی ٹائم ہا اس ماشر آسکتا تھا رون لگ سکتا تھا پھر ہم بھی کرتے تھے پھر ہم اس کو موبائل کو چارجر کو اس کے اردگرد ریپ کر کے لیمپ کی اوپر رکھ دیتے تھے تو وہ بھی ایشو تھا کہ پھر پتا تو پھر بھی چل جائے نا پھر ہم اس کے اوپر ٹاول اڈکار دیتے تھے سر راتے تھے بیٹا یہ ٹاول سر یہ ٹاول سوکھرا ذرا ابھی ہم نے گیلا ہو آگا تھا سر سوکھ رہا ہم اس کو دوبارہ نیچے جو ہماری چیئر ہوتی تھے نا اس کے اوپر ٹاول رکھے ہوتے تھے ہم نے عام طور پر تو سر وہاں رکھ دیں گے تھوڑا سوکھ رہے تھے چیک کرو لیمپ کے اوپر ٹاول جو ہے وہ سوکھ رہا اور نیچے موبائل چارجر ہو رہا سبحانہ رہا سلوٹ ہے آپ لوگوں کو جو گانڈ گالنے پڑھتے درستان اسی طرح کے ایشو اچھا ایک دفعہ فیدان کیا سین ہوا فوراں سے فالن ہو گیا گرمیوں کے دن تھے اب موبائل میرے پاس جیب میں تو میں پنکھے کے اوپر ایسے رکھ کے چلا گیا میں کہا پنکھے کے اوپر رکھ دے تو ٹھیک ہے آگے ادھر سے لے لوں گا لو جی پنکھے کے اوپر رکھ کے چلا گیا اور سین کیا ہو گیا جی جب ہو کے واپس آیا ہوں تو آتے ساری جب پرپس میں گئے ہیں پرپ کے بعد جب آئے ہیں دوست نے پنکھے کا سوچان کیا موبائل پٹاک کر کے دوار پر جاگے لگے آپ کو پہلے آزانہ چاہیے تھا وہ جو سین ہوا ایک میرا مبائل تاب ٹوٹا ایک کیا ہوا ایک دفعہ انسپیکشن ہو گئی اب انسپیکشن میں پکڑے جاتے تھے ایک سردن ہوتا تھا سارے بچے باہر چلے جوا اب انسپیکشن ہونے لگی ہے ایسے بلکل ہمارے بھی درشی ہوتا انسپیکشن میں پکڑے جاتے زیادہ تھا ایک اور جگہ پھر چھپایا جاتے تھے وہ بڑے بڑے جگہ ہے پنکھے کے اوپر کیپ نہیں لگی ہوتی ہاں وہ جدہ روڈ ہتم ہو رہا تھا اوپر نے کیپ لگتی ہے جہاں کپیسٹر بھی لگتا ہے پنکھے کا وہاں اکثر ایک کیپ لگتی ہے وہاں بڑی دیر فون چھپائے ہیں یار مجھے بلائی سٹرپ کیا ٹنجر ہے ہوسماسٹر کو دیکھ کے ادھر چیکنے شروع ہو جاتے جاؤں گی تو ٹیبل اور اس ڈرار کے اوپر ٹیبل پڑھا ہوتا تھا زیری سے بات ہے اس کے درمیان میں تھوڑی سی ہمیشہ گیب ہوتا ہے آپ کوئی بھی گھر میں بھی کوئی کوئی ڈرار بغیرہ یا کوئی اسٹری سٹینڈ جو ہوتا ہے آئرنگ ٹیبل اس کو دیکھنے تو بیچ میں نا دراست اور اس کے نید بیچ میں سائیڈ پر تھوڑا سا گیب ہوتا ہے ہم وہاں اکثر فون رکھ دیتے تھے لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے سیکنڈ ڈیر میں ارسلان میں نے بھی فون دسمبر میں فون رکھا ہوا تھا تو میں ہماری پرپ چال لی تھی فرس پرپ تھی فرس تھی یا سیکنڈ تھی مجھے ایک سیکنڈ تھی تو میں ہم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اوپر ٹیبل پر رکھ کے ہماری پرپ چال لیا تو نیچے موبائل یوز کروں تو دروازہ میں نے بانگ کرتے ہو سنگل روم بے تھا میں سیکشن کمانڈر تھا یہ کمانڈر کے حال دے تو ہم کام کر رہے ہیں نیچے تو میں موبائل یوز کر رہا ہوں تو اچانکی نا کس نے زور سے دروازہ کھولا ہے میں نے کہا لو جی آج پکڑے گئے میں نے فوراں موبائل ہم نے رکھا اس روزہ تھا کہ فوراں جو جب بھی پیچھے سے آتا تھا تو ہم اس کو فوراں سلائیڈ کر کے اس کے اندر ڈال دیتے تھے لیکن وہ کس نے اتنی زور کا دروازہ کھولا کہ میں نے کہا لو جی آج ہمارا میرا موبائل پکڑا گیا وہ جب پیچھے دیکھا تو پیچھے وہ ایک دوست تھا دوست کھڑا ہوا تھا مجھے پتا چل گیا تو اس طرح اندر موبائل ہوسنا کری کوئی سار ہوتے تو انہوں نے پکڑ لی رہا تھا تو یہ اس کے بعد میں نے اس طرح موبائل ہوس کیا اب اس پر ہم لوگ باتیں کرتے رہنا تو باتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ویڈیو ہتم ہونے کا نام ہی نہ لے تو ہم لوگ اور یہ اینڈ پر میں بتا دوں کیونکہ ویڈیو در موبائل نہیں ہے یہ صرف چھپا گا لگتا لیکن اس پارٹ آف سکیڑٹ کالیج لائف اس لئے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے یہ لیگل ہے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ہی یادیں ہیں جو آج پانچ سال بعد چار سال بعد بھی ہم لوگ ان کو آپ کے سامنے ویش کر رہے ہیں تو گائز سبسکرائب دی چینل پھر ملیں گے اس سپرمان کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ کیپ سپورٹنگ اپنا بہت یا رکھے گا اللہ حافظ